جس خبر کا آپ کو انتظار تھا وہ خبر آگئی ہے آئی سی سی کی میٹنگ سری لنکا میں ختم ہو گئی ہے اور اس میٹنگ میں کیا کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں وہ باہر آگئی ہیں یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے آئی سی سی کی ابھی آپ کو کافی انڈیا میں جنرلسٹ سنسنی پھیلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بتائیں گے سب بکواس ہے آئی سی سی کی آفیشل پریس ریلیز ہے یہ اس کے علاوہ نہ کوئی بات ہوئی ہے نہ کوئی فیصلہ ہوئی ہے آئی سی سی کی میٹنگ میں کیا کچھ ہوئی ہے آفیشلی وہ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ون آپ کے سامنے موجود بھی ہے یہ سکرین شوٹ آئی سی سی کی ای میل کا نمبر ون آئی سی سی نے بتایا کہ ہمارا ایجنڈا کیا تھا ہم اولمپکس سے پہلے ذرا بیٹھے تھے سارے جوڑ کے اور جو دوہزار اٹھائیس کی اولمپکس ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم نے کرکٹ کو اس میں پرموٹ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھی کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی دوہزار چوبیس جس میں نیو یورک میں بہت زیادہ کھرچا ہوا مطلب جتنے پیسے آئی سی سی نے کمائے پتہ نہیں کوئی ڈیر سو کروڑا سے زیادہ نقصان آئی سی سی کو صرف امریکہ والی لیگ سے ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ گپ میں تو اس کو آبویسلی ڈسکس کیا گیا اور تین رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تھری میمبرز کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اس کے بعد آبویسلی آئی سی سی نے جو اگلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے جو کہ انڈیا اور سری رنکہ میں ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈسکسن کی اور کوالیفائنگ ٹیم کے اوپر بات کی کیونکہ جو آنے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے اس میں آئی سی سی کہتی ہے یعنی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چھبیس کے حوالے سے بات کی گئی مجھے پتا ہے جس کی اس کا آپ کو انتظار ہے اس پہ بھی آتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کرتے ہیں نا کہ آئی سی سی نے بات کیا کی ہے اس کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو دو ہزار تیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے اس میں منز اور وومنز کی جو ٹیمز ہیں وہ بارہ کی بجائے سولہ پارٹیسپیٹ کریں گی ایکویلٹی پہ بات کی گئی ہے اس کے بعد جو کٹ آف ڈیٹ ہے دو ہزار چھبیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے کوالیفائرز کی وہ اکتیس اکتوبر دو ہزار شوبیس ہے آخری بات جو ڈسکس ہوئی ہے وہ چیمپینز ٹوفی کی نہیں ہوئی وہ بیسیکلی آئی سی سی نے اپروو کیا ہے پال رائیفل کو اپنے کرکٹ ورلڈ کپ کمیٹی کے الیٹ پینل میں یہ سارے ایجنڈے میں کہیں بھی چیمپینز ٹوفی کی کوئی ڈسکسن نہیں ہوئی یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ آئی سی سی کی یہ اوفیشل پوائنٹس ہیں اگر آپ کو کوئی اس ٹائم انڈیا میں یہ جنرلیس کہے کہ جی میٹنگ میں اس نے اس کو اگنور کر دیا اس نے اس کو مل لیا فلان ڈھمکا یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب بکواس ہے یہ اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے کہیں بھی کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوا چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے اب آپ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ یار ہونا چاہیے تھا سو بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بوس یہ انڈیا پاکستان ہے انڈیا پاکستان جہاں ہوں گے نا وہاں پہ سنسنی تو پھیلے گی وہاں پہ چیزیں تو لٹکائی جائیں گی ابھی اتنی جلدی کہاں پہ فیصلہ آنا ہے ابھی تو بھارتی میڈیا کو پتہ نہیں کتنا کانٹینٹ ملنا ہے ابھی یہ آئی سی سی کا اوفیشل سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اوفیشل پریس ریلیس اس کی بیس کے اوپر بھی لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے سورسز کنفرم کرتے ہیں کہ جیشا نے یہ کہہ دیا موسین نکوی ان سے ناراض تھے ملے نہیں یہ نہیں وہ نہیں پتہ نہیں بھائی لوگ آپ کو کیا کچھ بتائیں گے لیکن میرا کام ہے آپ کو اوفیشل لوجیکل اور فیکٹ بیس آپ کو نیوز دینا آپ کو سنسنی چاہیے تو آپ انڈیا میں ہر دوسرا بندہ سنسنی بھیلا رہا ہے آپ جا کے اپنے مزا کے لیے اپنی انجوائیمنٹ کے لیے اس کو سن سکتے ہیں لیکن آج کی نیوز یہ ہے کہ آئی سی سی کی مٹنگ سری لنکا میں کلمبو میں ختم ہو گئی ہے اور اس مٹنگ میں کوئی چیمپینز ٹروفیز سے ریلیٹڈ اوفیشل بات نہیں ہوئی اب اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی کی جو اگلی مٹنگ ہے وہ پراببلی سپتمبر میں ہے اب سپتمبر والی مٹنگ میں سب کی نظر ہوگی کہ سپتمبر میں آئی سی سی کیا ایجنڈا رکھتی ہے اپنی مٹنگ کا اس مٹنگ میں تو سب سے امپورٹنل چیز تھی وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے اوپر جو ایکسٹرا پیسے آئی سی سی نے لگا دیئے آئی سی سی کے دو لوگوں نے لگا دیئے جنہوں نے اس مٹنگ میں آنے سے پہلے رزائن بھی دے دیا مطلب بہت ہی ایکسٹرا پیسے لگائے تھے اس پر میں آلیڈی بات کر چکا ہوں اس ویڈیو میں اس کی بات نہیں کریں گے سو آج کی خبر یہ ہے کہ آئی سی سی کی اس مٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کے اوپر کوئی ڈسیئر نہیں ہے چیمپئنز ٹرافی دو ہزار پچیس کا ہوسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے پاکستان ہے اور تمام ٹیمز پاکستان آ رہی ہیں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ انڈیا نے آنا ہے نہیں آنا وہ سب بعد میں دیکھی جائے گی اور ویسی انڈیا پاکستان ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا لاسٹ مومنٹ پہ لٹکا کے آخر میں جا کے انڈیا اناؤنس کرے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم باگستان آ رہے ہیں آپ بھی یہی پہ ہیں میں بھی یہی پہ ہوں آپ دیکھ لینا یہی ہوگا ویڈیو پسند آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ٹیک کر سکتے ہیں